موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ایک پریت نامی لڑکی ڈاکٹر زاکر نائی کے پاس اپنا سوال لے کر آئی اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے ایک سال پہلے اسلام مذہب کے بارے میں اپنے دوست سے سنا اس نے مجھے اسلام کے متعلق بتایا اور مجھے قرآن مجید ترجمہ سمیت پڑھنے کو کہا جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں لیکن اس بات کا میرے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ میں قرآن مجید پڑھتی ہوں میرے گھر والوں کو تعلق سکھ مذہب سے ہے وہ مجھے گردوارے لے گے تاکہ سکھ مذہب پر میرا ایمان پختہ ہو سکے مجھے اپنے گھر والوں کی بات پر بہت غصہ آیا لیکن میں ان کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی نہ ہی ان سے انچی آواز میں بات بھی کر سکتی تھی ڈاکٹر زاکر نائک آپ مجھے بتائیں کیسے میں اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں کہ اسلام ہی سچا دین ہے صرف اسی مذہب کی پیوری کرنی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کا سوال سنا اور کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے بتایا کہ حقیقی خدا کا تصور کیا ہے اور مختلف مذہب میں خدا کو کیا سمجھا جاتا ہے میں نے اپنی کتاب میں چار مذہب کو شامل کیا بعد میں میں نے اس میں سکھ مذہب کو بھی شامل کیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ سکھ ازم وہ مذہب ہے جو پندری صدی کے آخر میں وجود میں آیا اور گروہ نانک نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ سکھ مذہب اسلام اور ہندو مذہب کو ملا کر بنا ہے اگر آپ سکھ مذہب کی کھوچ لگائیں اور اس مذہب کی کتابیں پڑھیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سکھوں سے پوچھیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس مذہب کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پہلے چپٹر میں ہی لکھا ہے کہ خدا سچا ہے وہ سب سے دا زیادہ طاقتوار ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ سکھ ازم کی ان باتوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ترجمہ قرآن کریم کی صورت اخلاص سے بالکل ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ ازم اور اسلام خدا کا تصور ایک جیسا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ سکھ مذہب کی کتابوں میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں بہت سے مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا اسی طرح کئی موقع پر واحد گروہ کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ واحد اکیلا سچا خدا ہے مزید یہ کہ سکھ ازم میں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا اگر آپ سکھ ازم کی کتابوں اور قرآن مجید کا مطالع کریں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گی کہ ان دونوں مزاہب میں خدا کا تصور ایک جیسا ہے لیکن ان کے عبادت کرنے کا طریقہ آپس میں مختلف ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے والدین کو پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ بھی یہ چیز سمجھ سکیں جو آپ سمجھ گئی ہیں اور یہ سب کچھ آپ کو ایک اچھی بیٹی بن کر کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے بھلے آپ کی ماں سکھ مذہب پر ایمان لانے کی صورت میں جنت میں نہ جا سکیں گی لیکن ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتی اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میرے پاس جتنے بھی نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اب آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی آپ اپنے والدین کی اچھی بیٹی بنیں اگر آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو ان کے بعد آپ پر فرض ہوگا کہ آپ زیادہ اچھی بیٹی بنیں والدین کا زیادہ عدب و احترام کریں تاکہ وہ جب آپ سے پوچھیں کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی تو آپ انہیں بتا سکیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ماں باپ کا عدب و احترام کریں اس کے بعد یقیناً آپ کے والدین اسلام کی طرف آ جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ